سے نکل جائے صحابہوں سے سیدوں سے لے کر اب سلسلوں کے اندر بھی یہ بات آگئی ہے ایک دوسرے ایک دوسرے کی بات اچھالتے رہتے ہیں اور کتنی چھوٹی بات اور کتنی گھٹیاں بات کرتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میں ایسے کیسے ہوا جیسے ایک مثال دے رہا ہوں جو چلتا ہے وہ نہیں چلنا چاہیے وہ ہمیں یہاں اور یہاں خیال رہنا چاہیے جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں فلا تو ایسا ہے فلا وہ ایسا ہے بھئی فلا سلسلے والے تو ایسے ہیں فلا تو بس شریعت شریعت کرتے ہیں فلا تو بس وہ طریقت طریقت کرتے ہیں تو فلا طریقت کرتے ہیں تو کسے جڑا ہے تو جشتی ہے قادری ہے شوہر بندی ہے نقش بندی ہے رسوی ہے اشرفی ہے ہلندری ہے اتاری ہے ستاری ہے وارسی ہے رفائی ہے شاجلی ہے کس سے ہیں اور یہ لکب تجھے کس کی وجہ سے ملا پھر تو وہ کہتا ہے وہ تو شاجلی لوگ ایسے ہیں ریفائی لوگ ایسے ہیں فلا لوگ ایسے فلا لوگ ایسے اپنے آپ کو ان کی نسبت سے جوڑتا بھی ہے اور انہی کے نام کو بدنام بھی کرتا ہے یاد رکھنا چاہئے جب تم اپنے باپ کو بدنام نہیں کرتے ہیں اگر توبہ استغفراللہ کبھی کسی کا باپ شرابی ہو تو کہے گا باپ شرابی ہے نہیں کیوں باپ ہے تو یہ روحانے سلسلوں کے باپ ہیں انہی کے نسبت سے تیرے نام کیا آگے چشتی قادری شوروتی نقش مندی جرزی اسفی کلندری سب کچھ لگتا ہے تیرا کیا ہے تنہیں تو ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اور اس کا ہو گیا ٹائٹل لگ گیا پھر تو یہ کہنا ہے فلا تو ایسے ہے فلا تو ایسے ہے وہ سلسلے کا نام لے کر اپنی پہچان کراتا ہے غلط ہے غلط ہے غلط ہے نہیں سمجھ میں آتا ایک سائیڈ ہو جاؤ اللہ جانے اللہ کا رسول جانے یہ اللہ والے ہیں ہم نشبت کے لوگ ہیں ہم فقیر لوگ ہیں ہم سارے سلاسل سے چار یار سے پنجدن پاک سے چار کرتے ہیں ہمیں پنجدن بھی چاہیے ہمیں چار یار بھی چاہیے ہمیں سارے سلاسل کے بزرگ چاہیے تو خیر یہ مقتصر مجھے یاد آگیا تو کشی کی توہین نہیں کرنی چاہیے ہو سکے یہاں تک سب کی عزت کرنی چاہیے پھر یہ اللہ کی طرف سے آواز آئی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی دعوت آئی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جب بلوائیوں نے حملہ کرنے والوں نے حضرت سیدہ عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ نے گھر کو غیر لیا مہا سیرا کر لیا آپ کے گھر کا پانی بن کر دیا اس دوران میں شید عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ کی خدم میں حاضر ہوا حضرت عبدالسلام کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں حاضر ہوا حضرت عثمان گنی رضی اللہ روزات سے تھے میں نے آپ کو شلام کیا آپ کی خدمت میں عرش کیا اگر آپ کہیں تو میں پانی کا کچھ بندو بش کر دوں انتظام کر دوں تو حضرت سید عثمان گنی رضی اللہ تعالی نے فرمایا آج مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی زیارت ہوئی اور مجھے کہا اے عثمان ظالم ہوں نے تیرا پانی بند کر دیا ہے اور تو پیاسا بے قرار ہے میں نے عرش کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم نے ایک دول میرے جانے لٹکایا یعنی دیا تو میں نے وہ نہایت سیرین تھنڈا پانی پیا اور بھربور بیا اب آج روزہ رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 اے عثمان اگر تم چاہو تو باغیوں کے مقابلے میں میں تمہاری مدد فرماؤں یا تم چاہو تو روزہ میرے ساتھ آکر اختار کرو سبحان اللہ حضرت سید عثمان اگرین رضی اللہ تعالی نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 سلم میں آپ کے ساتھ روزہ کھلنا چاہتا ہوں اور میں اپنے سب بڑی خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ اگر میں روزہ کھولوں سبحان اللہ حضرت خشمان گنی رضی اللہ تعالی نے مصف فرمایا اے عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دول سے جو ملے پانی پیا تھا اُج کی دھنک میں اب بھی اپنی چھاتی پر محسوس کرتا ہوں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں میں حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی سے اجاجت لے کر ملک شام آ گیا اور میں جب واپس آیا تو آپ کی شہادت کی خبر سنی اور جس وقت آپ کو شہید کیا گیا اسی وقت آپ روزے سے تھے حضرت مالی رحمت العالی نے روایت بین کی ہے کہ ایک روز سید عثمان غنی رضی اللہ تعالی مدینہ منورہ سے نکلے اور جنت البقی میں تشریف لے گئے آپ جنت البقی کے بعض حصے میں تشریف لے گئے جو ہش کو کہلاتا تھا جو ہش کو کہلاتا تھا آپ نے وہاں خڑے دہ کر یہ فرمایا ان قریب یہاں ایک مرد سالح کو دفن کیا جائے گا ہش کو جنت البقی کی وہ ایسی جگہ تھی اس وقت کہ وہاں کوئی دفن نہ کرنا چاہتا تھا اور یہ جگہ قبر سان سے ہٹ کر دیں اب تو خیر بہت بڑی ہو گئی ہے جنت البقی جب آپ کو شہید کیا گیا تو اس وقت فسادات کی وجہ سے آپ کے جناجے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک کے پاس سے جنار لے جایا اور جلدی میں جنت البقی میں اسی جگہ دفن کیا دفن آیا گیا جہاں آپ نے پیشن گوئی کی تھی اور اس وقت وہاں کوئی قبر موجود نہیں تھی اب کہیے کتنے بڑے آشی کے رسول اور کتنا بڑا ظلم کہ یار کے دربال سے جنازہ بھی نہیں نکال جا سکا اور دوسرے جانب سے جنازہ لے کر اور جنت البقی کی اس وقت اس جگہ وہاں دفن آیا گیا جہاں کسی کی قبر نہیں تھی بگا اللہ نے مدد کی اور یہ اللہ کی شان اور اللہ کی حکمت ہے ملائیو جب کوئی انسان زیادہ نہیں آسکے فتنہ بہت فیلہ تھا چاروں طرف فساد لڑائی سلوار کھلی ہوئی میان سے تھی مگر اللہ نے اس وقت اپنے فریستوں کی مدد فرمائے اور فریستوں کے ذریعے آپ کے جنازے میں خوب برکت ہو گئے حضرت سید عثمان گنی رضی اللہ تعالی نے جب شہید کیا گیا تو بلوائیوں کی ہلڑ بادی کی وجہ سے آپ کا مبارک تین دن تک بغیر گفن پڑا رہا تین دن کے بعد چند جان نشاروں نے اپنی جان کی پروا نہ کیے لذت شراب کے انتہا شراب تہور کیا ہے دنیا میں پیاس کو پانی پلانے پر قیامت بنے رحیم کے مختوم ملیں گے جنت کی شراب میں کون محرم رہے گا جنت کی شراب سے کون محرم رہے گا حضیرت القص کی شراب کا مستحق حقدار کون ہے سونے چاندی کے برطن ہوں گے چاندی کے برطنوں کی چمک اور صفائی تیشی ہوگی سونے کے ستر پیالے ہوں گے سونے چاندی کے برطنوں میں کون لوگ ہوں گے جو محرم رہیں گے شہداء کی جنت میں خاطر توازو کے برطن کیسے ہوں گے جنت کا انگور کیسا ہوں گے